اور میں ہوں صدرامیر بولٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے ایک رنسی مارکٹ کی آئی ایم ایف سے معاہدے میں تاخیر اور بے یقینی کی صورتحال کے باعث روپے کا زوال روکا نہ جا سکا بجٹ کے بعد کاروبار کے پہلے ہی دن ڈالر کی قدر میں ایک روپے 65 پیسے کا ہوش ربا اضافہ دکھا گیا امریکی ڈالر کی قیمت 204 روپے تک جا پہنچی ہے اسی پر بات کریں گے سما کے نمائندے سید رزوان عالم سے رزوان بتائیے گا ڈالر کی اڑان جاری ہے جس طرح سے رزوان آپ خود بھی بتا رہے ہیں اور لازمی بات ہے کرنسی مارکٹ کا ایسے میں برا حال ہے کیا صورتحال رہی ہے آپ بتائیے جی دیکھیں کرنسی مارکٹ کے تمہیں نے صورتحال کو بتا دی سٹاک مارکٹ کی صورتحال بھی کچھ سے مختلف نہیں ہے وہاں کرنسی مارکٹ میں روپے کی قدر دباؤ کا شیطار ہے تو سٹاک مارکٹ میں جو ہے وہ فروغ کے دباؤ میں ہے بجٹ کے بعد پہلے روز یہ توقع کی جاری تھی کہ بجٹ چونکہ تھوڑا سا اچھا آیا ہے اس میں اچھی خبریں سٹاک مارکٹ کے لیے لیکن اس کے باوجود آج سٹاک مارکٹ میں سرمایہ کاروں کو یہ خوف ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی جس کی وجہ شرح سوڑ بڑھے گی اور شرح سوڑ بڑھے گی جو کہ سٹاک مارکٹ کے لیے بہتر نہیں ہوتی رزوان حالم اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ